تو جتنا آپ ڈلی کو خوش رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کی گورنمنٹ اسلام آباد میں مضبوط ہوگی لیکن سارا جو جھگڑا تھا بالا کورٹ میں جو بالا کورٹ کی سٹرائک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک نیا بیلنس آف پاور ایمپوس کریں گے آپ ایک سٹرائک کریں گے اور ہندوستان کی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس قسم کی سٹرائک کرتے اس وقت ترکی میں تو ماتم ہو رہا ہوگا پاکستان کی طاقت کو استعمال کروں گا پاکستانی پولٹس کو ری شیپ کرنے کے لیے امریکہ کو یا پتا ہے کہ بھارت کو چھوڑ کر چین سے سیدھے ٹھک کر کوئی دیش نہیں لے سکتا پاکستان کے میڈیا میں آج کل یہ چرچہ چل رہی ہے کہ بھلے ڈونالڈ ٹرمپ کے بعد امریکہ کے راشپتی جو بیڈن بن جائے پاکستان کا امریکہ جانے کا راستہ بھارت سے ہو کر ہی گزرتا ہے بھارت اور امریکہ اتنے قریب آ چکے ہیں ان کے آپسی تعلقات اس لیبل پہ پہنچ چکے ہیں کہ بینہ بھارت کے راجمندی کے امریکہ پاکستان کے پکچ میں کوئی بھی بڑا پہنسلہ نہیں کرے گا ڈونالڈ ٹرمپ تھے تو پاکستان چنطی تھا اب جو بیڈن امریکہ کے راشپتی بن رہے ہیں تب بھی پاکستان کو دوبدہ ہے پاکستان کو اس سے نیجات نہیں اسی چنطہ دوبدہ کے بیچ آج کی پرچرچہ آئیے پاک ٹی وی پر سنتے ہیں یہاں پہ بھی پولرائیزیشن بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گئی ہے گورنمنٹ نے بھی ایکسٹریم ورزن لے لی ہے اب تو اپوزیشن کو غدار اور نیکسز اسرائیلی انڈین اور پی ڈی ایم کے ساتھ شبلی فراز نے بڑی ہارڈ لائن لی دی ہے امران خان بھی کہتے ہیں کوئی این آر او نہیں ہوگا اپوزیشن کے بلکل جب دیوار سے لگ گئی ہے تو وہ بھی اب ہر ہر بار استعمال کر لی ہے گورنمنٹ کے خلاف اور اس میں پھر آپ کے ادارے ریاستی اداروں کا نام اوچھالنا یعنی کوئی بھی چیز everything is fair اب بیولی صورتحال آگئی ہے تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانچے مہینے میں ایک ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی چیز موجود رہے گی یہ کدھر ختم ہوگا یہ سارا معاملہ نواز شریف صاحب نے انٹریڈیوز کر دیا ہے جو پیپلز پارٹی نے انٹریڈیوز نہیں کیا یہ بلکل اس کو بڑا واضح طور پر دیکھنا چاہیے اگر آپ بیلاول کی لیٹس سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں گلگت بلتستان میں تو یہ بات بڑی کلیر ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر رہے ہیں ایک اکائی کے طور پر ایک لیوریجنگ پوائنٹ پہ تاکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پہ دھماو ڈالیں کہ بھئی اگر آپ میں تو چونکہ تین دفعہ پرائیم لیسٹر رہا ہوں اور اگر آپ لوگ مجھے ریلیف نہیں دیں گے تو میں ہندوستان کی طاقت کو استعمال کروں گا پاکستانی پولٹس کو ریشیپ کرنے کے لیے یہ وہ ویسے دو ہزار تیرہ چودہ کے بعد یہ سٹریٹیجی یہ کیا ایفیکٹیف سٹریٹیجی ہے اس کو کوئی فائدہ ہوگا جس نے آپ نے بلاول کا بھی ذکر کیا انہوں نے ڈسٹنس کیا کہ جی مجھے بھی دھچکہ لگا کہ اس طرح کے براہ راز نام یہ جو سٹریٹیجی کاؤنٹر پروڈکٹیف ہوگی یا اس کا کوئی فائدہ بھی ان کو مل سکتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت تاجوں پر حیرانکی کی بات نہیں ہونی چاہیے بڑے سغیر میں گر آپ دیکھیں جیسے میر جعفر میر صادق ہم تو خدار کہا کہ آگے نکل جاتے ہیں لیکن خدار جو ہوتا ہے جو اپنی لائلٹی چینج کرتا ہے وہ اس وقت چینج کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ایک ابرتی بھی طاقت ہے جس کے ساتھ جانے سے فائدہ ہوگا نباز شریف صاحب نے بہت پہلے یہ کیلکولیشن کر لی ہوئی ہے پہلے پاکستانی پالیٹکس میں کیلکولیشن یہ تھی کہ جو واشنگٹن جس کے ساتھ ہوگا اس کی حکومت ہوگی اور آپ اسٹیبلشمنٹ کو دعا کے رکھیں گے اور بیلنس کریں گے in the name of جمہوریت دوہزار تیرہ چودہ کے انتخابات کے بعد اس میں نیا ایلیمنٹ یہ ایڈ ہو گیا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ ساتھ چونکہ واشنگٹن اور ہندوستان کے بڑے کلوز تعلقات ہیں تو جتنا آپ ڈلی کو خوش رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کی پاولرڈو کا کیپچر ہو گیا یہ تو دواز شریف صاحب کی حکومت میں بہن موگمان میں نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسا ہوتا اب اس چیز کے اوپر یہ صحیح ہے کہ ہندوستان نے تھریٹ پی لگائیں اور وہ تھریٹس کنوے بھی ہو رہی تھیں وہاں سے کہا گیا کہ جی ہم اتنی جگہوں پر میزائل سٹرائک کریں گے اب آیاز صادق کے موز سے انڈیان اسٹیلوشمنٹ کی ریکوائرمنٹ جب نکلتی ہے اس کے بعد ہم میڈیا میں ایک ڈراما کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اس کو اگر دار نہ کہیں اس کو آیاز صادق صاحب کو کیا کہیں آپ مجھے بتا دیں آیاز صادق صاحب کو بتائیں گے کہ کس کس لفظ سے آیاز صادق صاحب نے جو کیا نیشنل اسمبلی میں اس کو کس الفاظ اور کس ڈیفینیشن سے آپ بیسیکلی کلیلی ایڈیان اسٹیبشمنٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا سارا آپ نے بات بھی کیا بڑا اچھی طریقے سے سمجھایا بھی تو کیا ابھی کوئی خدشہ ہے ایسا کہ اتنی ڈومیسٹک چیزیں ٹرمائل آ جائے گے کہ انٹرنیشنل کوئی فرنٹ کھول دے امریکہ اس وقت ترکی میں تو ماتم ہو رہا ہوگا مطلب کیونکہ جو بائیڈن کا اور ڈیموکریٹس کا آنا جو ہے جس قسم کی ان کی پوزیشن ہے اور جمال خوشوگی بلا فیر جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ واپس آئے گا اور ایران کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوگی اور ترکی کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوگی ڈالل ٹرم بنیادی طور پر ایک انٹی وار پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے اپنی ملٹری اسٹیبشمنٹ کو اور انٹیلیجنس کمیونٹی کو بڑا باندھ کے رکھا ہوا تھا افغانستان میں دیکھیں انہوں پہ بہت پریشر تھا کہ سیریا میں ایک وائیڈر ملٹری ایکشن کریں لیکن انہوں نے نہیں کیا افغانستان میں جو ہے وہ وہاں سے بدراؤ کرنا چاہتے تھے بہت کوشش کی گئے کہ بدراؤ نہ کریں اب اگر ایسا ہوگا مجھے ویسے ابھی فوری طور پر تو نظر نہیں آرہا کوئی ایسا ٹربل سپورٹ ہوں گی پہلا ایس مہماری کے کارن گمبھیر آرچک سمسیوں سے نپٹنا تتھا دوسرے چین کے بڑھتے ہوئے پر بھاو کو روکنا امریکہ کو یا پتا ہے کہ بھارت کو چھوڑ کر چین سے سیدھے ٹھک کر کوئی دیش نہیں لے سکتا یہی کارن ہے کہ تین اتی مہتپورن سرکشہ سمبندی سمجھوتے لیموہ کونکوسا اور بیکا امریکہ نے بھارت کے ساتھ ابھی حال میں کیا جو کسی بھی دوسرے دیش کے ساتھ ہونے والا اس پرکار کا یا پہلا سمجھوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے موٹے معاملوں میں ڈولان ٹرمپ سے جو بیڈن کی نیتی بھن ہو پر چین کے معاملے میں دونوں ایک سور میں اپنی چناؤی بھاسوں میں بولتے رہے ہیں نیہا جا بھارت کی اوپیوکتہ اسی پرکار بنی رہے گی آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ براک اوباما جب امریکہ کے راشپتی تھے اس سمیں بھارت کے پردھان منتری اور اوباما کے بیچ ایک گہرہ رشتہ بنا تھا اس سمیں اوباما کے اوپر راشپتی جو بیڈن ہی تھے جنہوں نے اس سمندھ میں سکریے بھومی کا نبھائی تھی نیہا جا ان کے راشپتی بننے پر بھارت اور امریکہ کے دوستی میں وہی گہرائی اور گرم جوسی بنی رہے گی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے